انسان کے لئے اللہ پاک نے سب کچھ بنانے کے بعد بس ایک ہی بات کہہ جائے کامیابی یا ناکامیابی بس ہمارا جی کام ہے پاس یا فیل بس اللہ پاک نے کہہ مقتصد پاس ہو گئے مذکر ہو گئے میرے پاس ہو گئے فیل ہو گئے جس سے زیادہ بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا کتی دیر میں یہ کام کرنے ہم نے اللہ پاک نے مقتصد وقت دیا ہے مختلف کسی کو کتنا کسی کو کتنا کسی کو کتنا یہ نہیں کہ بھی ہر ایک کے ساتھ اللہ پاک نے ایک لگا دیا حساب مختلف ہے سب سے مختلف اطوار زندگی ہے مستق تھنکنگ ہے مختلف حساب ہے پوری زندگی ملنا ہے تغا دیا یہ سوچنے والی بات ہیں ہم تو کس پتہ نہیں نینا میں تو بس یہی پتہ ہے پیدا ہو گیا کانے میں ازان دی کجو چٹائی اس کو برس کے بعد یہ بنے گا فلان یہ بنے گا فلان یہ بنے گا جس طرح سے من دیکھنا اکھڑو کے بلبلہ اٹھتا ہے اٹھتا ہے بلبلہ بلبلہ سمجھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بڑی تیزی سے اٹھتا ہے ایک دن پھر تینے لگتا ہے آتا ہے تیرتے میں غیر ہو جاتا ہے اور یہی جو اصل میں تو تسکیہ کے طرف لوگ آتے ہیں تسکیہ کے طرف جو لوگ آتے ہیں میں اور آپ سب آئے میں یہی میں مقصد ہے کہ ہم پاس ہو جائیں کیا ہو جائیں یہ اس طرف ایک مقصد ہے آنے کا لوگ سبتہ ہیں یہ ذکر کے لئے آتے ہیں یہ ذکر کے لئے نہیں آتے ہیں ذکر تھے ایک مجلس ہے اللہ نے نام رکھا ہے وہ جو ذکر کے لئے آتے ہیں وہ ذکر تو کی رہتے ہیں وہ پاس پھل کر چکم تو نہیں آئے کہ یہ ذکر والا جو بھوکاس کرتے رہتے ہیں الٹے چیزے ان پر اللہ پہ یقین نہیں لوگوں بیٹھ ہوتے ہیں ذکر میں ایسی میں ذکر کرنے والا دیکھیں با خدا اللہ پہ یقین نہیں ان کو کہنا اللہ ہے ہی نہیں اللہ کی فیصلی سارے غلط ہیں وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مقصد ذکر ہوتا ہے پھر کوئی اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا تو یہ مقصد نہ بنائے زندگی کیا ذکر نہ بنائے مقصد کیا بنائے ہم نے کیا ہونا کیوں آئے ہم یہاں پر ہم نے پاس ہونا ذکر ہوتا ہے مجلس میں جس پہ اللہ کھٹا کر دیتا ہے انعام دیتا ہے اچھی باتیں سن لیتا ہے دیکھیں یہ سنٹ اوبجیکٹیو ہم پر مثال تو دے دینا خودی کئی بیٹھے ہیں ہمارا دنے پر دیں کیا اُلٹے چیز دیکھ خیالت آرہ ہوں گے بھی ہوتا بکواس بازی چلی ہوں گے کئی فرار گئے بیٹھوں گے بکواس بازی کر پھر شروع ہو جائیں گے تو یہ تو ذکر کیا کرے گا تک آپ اوبجیکٹیو سامنے نہیں لائیں گے پاس ہونا ہے اللہ تعالی ملتا ہے پاس کیسے ہوں فیل کیسے ہوں نفس ہے اس کو جس نے کنٹرول کر لیا بلے سبحان اللہ بندے کا پوتر بنا دی اس کو سب کنٹرول کرنا ہے ریموٹ سسٹم جس ہوتا اس کو جس نے کنٹرول کر لیا گریفت کر لی اس کی تو میں وہ کامیاب ہوگی لہتا رہی اور جس نے اس کو کنٹرول نہیں کر سکا لوز رہا اس کا نفس اس کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوا تو وہ کیا ہوا ناکام ہی نہیں ہوا صاحب وہ خاک میں مل گیا اللہ برباد ہی ہوگی اس میں ہی کچھ نہیں تب ہی برباد ہے حفقت ہے بالکل اور جس نے اس کو کنٹرول کر لیا وہ کتنا کامیاب ہوا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کتنا کامیاب ہوا اس کی کامیابی کے یال نہ ہو کہ دنیا کے اندر ہی سبحان اللہ کیا بات آ رہی ہے سنیں کہ دنیا کی اندر اس کا قلب اور اس کے روح تجلیاتِ الہری کے اندر ڈوب جائے گی یہ اور یہ اللہ ہے ان کے سامنے اللہ والوں کے سامنے ذرا ہوشتے جاؤ وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں قلب میں وہ آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں وہ کس سے دیکھتے ہیں قلب سے دیکھتے ہیں کیونکہ روشن ہو چکا اللہ سمیر روح بسیر روح دمیر روح سارا کچھ جو ان کا توجر لی نور آزم لی نور یا اللہ نوری نور کر دے مجھے کہتے ہیں نہیں ہم سارا چیز میں جس سامن بوٹی ہیں میرا بال میرا سب کچھ چاری پسری جو کچھ بھی ہے واجل لی نور سارے کا سارا نور نور کر دے مجھے سرابہ نور بنا دے مجھے اللہ کہتے ہیں اس کا قلب بھی اور اس کا روح بھی جس کا نفس اللہ حمدلللہ صحیح ہو جاتا ہے اس کا قلب اور روح کیا ہوتا ہے تس جلیات الہی میں منبر ہو جاتا ہے بشیر پرشن ہو جاتا ہے اس کا سامن جو دنیا کے اندر ہوتا ہے کہتا ہے دکھاؤں گا نہیں اللہ تعالی یعنی دکھاؤں گا کسی بھی اللہ والے کا نور تو آپ دیکھیں نہیں سکتے ہیں آج تک دیکھا کسی نے بڑے بڑے اللہ والوں کے نام سنے نور تو میں نظر نہیں آتا نور کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو نور ہے اس کی انعام کا جو رکھا ہے یہاں اس تجلیات کو لوگ دیکھی نہیں سکتے اس کو ہاں دکھاؤں گا سبحان اللہ کس وقت دکھاؤں گا کہ اس وقت دکھاؤں گا کہ جب لوگ دیکھ کے اس بندے کے نور کو چیخیں ماریں گے اور تم پوچھ رہیں گے یار یہ انبیاء ہیں یہ کوئی شہدہ ہیں یہ ہیں کون لوگ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تسکیہ کیا تھا پھر ان کا نور زہر ہو جائے گا چمک کر ہوا پورا حشر کا مدان میں روشہ ہوں گے قبر سے نگلتے ہیں وہ لوگ یار کتنے گھاٹے میں ہوں گے میں اور ہم سمجھے نہیں زندگی کو دوستو اندازہ لگو کتنی کرروں لوگ بری جا رہے ہیں بیچارے کس حالت میں جا رہے ہیں اللہ کا شکر کریں اللہ ہم یہ سمجھا رہا ہے ہمیں چینج کر دیں چاہئے ہیں اللہ تعالیٰ کی خطیق دو چیزیں میں نے تمہارے سامنے رکھ لیا ہے اب یہ تمہاری زندگی ہے جو یہ ہونا چاہتا ہے مرد اور عرد وہ یہ ہو جائے اور جو یہ ہونا چاہتا ہے وہ یہ ہو جائے پسید ہی بات اللہ نے کہا ہے اب یہ آپ کیسے گئیں گے اللہ نے تو ہمیں یہ بنایا ہے اللہ نے تو ہمارا ساتھ یہ کی ہے اللہ نے فلاں کیا کیا ہے یہ وہ نفس پر جاہل لوگ ہیں جسی باتیں کر رہے ہیں یہ قرآن بتا رہا گیا یہاں کوششن اٹھائیں یہاں کوششن اٹھائیں اشکال سبوں کہتے ہیں ان کی دنیا میں اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کہا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں تو ہمیں کسی پتہ جائے کہ ہم کس تک سے کنٹرول کریں کیا سٹینڈرنس کا جو آتا اللہ ایک طرف سے کہ خالق تو میں ہوں نفس یہ ایک ہی چیز ہے یہ پہلا ایک ہی چیز ہے یہ جو ہے گلاس کا پسیش ایک ہے نفس ایک ہی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ لگاتا ہے اس میں میں خیر بھی ڈال دیا اور شر بھی ڈال دیا سبحان اللہ جو تیرے اندر نفس ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں خیر بھی اور کیا ہے شر بھی ہیں دونوں چیزیں ہیں اب تو جس چائے اس چیز کو تو اوپر کر لے شر کرے گا تو بدماشین شروع کر دے گا ہمیں تو ہمیں تو ہمارا کیا کسپور ہے اللہ نے ہم ایسی بنائے اللہ نے ہمارا ساتھ یہ کیا ہے اللہ نے وہ کیا اچھا سبحان اللہ اللہ تو ختم ہے دونوں چیزیں تجھے دیئے ہیں اور پورا اختیار دیئے ہیں انسانوں نے پورا اختیار دیئے ہیں کہ تیرے کنٹرول تیرے ہاتھ میں دے دیئے ہیں شر کا اور خیر کا اور تیسی چیز اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت ہے یہ کہ میں نے آسانی تمہیں لیے کر دیئے ہیں کہ ان دونوں کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے میں دیا ہے تم اس کنٹرول کرنے کے لیے تمہیں عالی میں نے دے دیا ہے سبحان اللہ یہ نہ کچھ ہمارے پاس تھا کچھ تھا نہیں اللہ کے پاس لے ہم کیوں تو یہ تھا ہم تو فلاں تھے یہ تھے الگتا ہے نفس دیا جس میں تمہیں امتحان ہوگا نفس میں خیر اور شر دیا اس میں شر و خیر کو کیسے تم بچاؤ گے خیر کیسے اوپر کرو گے شر کو کیسے الگ کرو گے ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ نے کہا ہے اس کے لیے میں تمہیں پیمانت دے دیا وہ کی ہے شریعتِ الہیہ میں نے تمہیں دیا سبحان اللہ دیکھا کہہ دیئے ہیں شریعتِ الہیہ دے دیا ہے جس سے تم اپنے نفس کو شر اور خیر میں تبدیل کر سکتے ہو اگر کوئی ڈیزائرز ہمارے اندر ایسی پیدا ہو رہی ہیں جو ہمیں فورس کرتی ہیں کہ تم اس کو پورا کرو اندر سے کیا کرتے ہو فورس کر رہے ہیں کہ تم اس کو پورا کر کیسے شریعتِ الہیہ کو توڑتے ہوئے جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو توڑتے ہوئے تو مجھے پورا کر دے تو وہ کیا ہوگا نفس انسان کا نفس اس وقت اس کا نفس غالی ہوتے ہیں جب ہی تو کہا جاتے ہیں کہ سچے شیخ اور سچے ملیت کے اندر راشتے تین ہوتے ہیں سب سے پہلا راستہ جو ہوتا ہے اعتقاد کا اعتقاد ہوگا کہ میرے شیخ ہے وہ سب کچھ سے پہنچتے ہو کرے گا اس کے سامنے یا وہ کام کرے گا جس کو شیخ برا سمجھتے ہیں نمبر دو اس کا ادب تخاظہ اس کا ادب کا یوگا کے سوالی پیدا کسی صحابی نے کوئی نبی پاکم صاحب کوئی خرجلت تھی کوئی کام کرتے تھے ادب کا تخاظہ شیخ کے ساتھی رشتہ ہوتا ہے اتیسہ محبت 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 کا تخاظہ یہ ہے کہ کسی حالت میں پر شیخ کو نراز نہ کرے آتا ہے میں بات سن رہے ہیں میرے آپ جس میں تین چیزیں نہیں ہیں تو بے حیاء ہے وہ تو کرے گا اس میں حیاء کہاں سے آگے ہیں سامنے بھی آجائے کوئی تجلی بھی آجائے اس میں نہیں ہے لیکن جو باز حیاء لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک کو انہیں تجلی بھیج دیتا ہے شیخ کی ساتھ وہاں میں آجاتا ہے سامنے آجاتا ہے میں یہاں تک سنائے کہ وہ شیشے اسے ارادہ کر کے جا رہا ہے میں آج بدماشی کرنی ہے شیشے کے سامنے تیار ہو تو شیشے میں سامنے اس کے شکر نظر آگے شیخ کی وہیں کافلے لگا وہاں نے حضرت کو دیکھ لیا کہ ہماری زندگی کیا ہے دو پر ہے کامیابی یا پاس یا اور اس کے لئے کیا چیز ہے جسے پاسم فیل ہوں گے کس پر ٹیسٹ ہوگا نفس پر ٹھیک اور نفس کو کنٹر کرنے کے لئے کیا چیز ہے شریعت کے زندگی ہے کسی سسٹم آج چیز ہے اللہ مجھے بلکہ ہر فیصلہ سسٹم پر کوئی قدم بھی نہ اٹھا ہے یہ شریعت بغیر تو نفس خود خود سامنے سمرت سے لے جائے گی اور یہ ہر وقت فائٹ ہوگا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا مجھے بولے ذکر اللہ ہم لٹ رکھنے پڑے گی ہم نے پر پاس شوٹ تو نہ آپ کو کوئی شیک ہوا نہ آپ نے کسی بیعت ہوئی تو ذکر کہاں سے آئے گی اس کے دو گر ہر و شیطان نفس دھومتا رہتا ایک کر لے وہ ایک کر لے چلو یہ کر لے چلو آجا دو گھنٹے زیادہ سو جاتے ہیں چلو آجا نماز وہاں پڑھ لیتے ہیں چلو آج کیا پڑھ نہیں نماز جائے ہی کر لیتے ہیں اس کا ہے کوئی نہیں پہندہ ہی کوئی نہیں اس کا بچارے گا اب آپ اسے خود سوچ لیں صدا تجزیہ کر لیں جس کو اللہ نے کہا ہے کہ جو تسکیہ نفس سے لوگ چلتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے سبحان اللہ ان کے روح اور قلب جو ہیں تجزیلیات الہی سے منور ہوئے ہوتا ہے اور جو نفس پہ نفس کے اوپر چلے ہوتے ہیں وہ اتنے بلواد ہوتے ہیں اللہ کی جانوری ان سے بھاگتے ہیں